سید کو نیاز دے ہوگا چل 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 ہاں ٹھیک التماث سے دعا برے حجت خدا امام زمان علیہ السلام ماشاء اللہ لا خول ولا قوت الا باللہ العلیل عزیح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صحب العصر والزمان عدرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیدہ سلام اللہ علیہ آمد سیندی عظمت سلوات پڑی کرو اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد میں آکھیں بھی سیندی عزت سلوات پڑو اگر سنی ہوئے تو پڑو چاہو اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاشف القرب انواجل حسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب الممنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باب الحویج یا حجابہ ام المسائے بادرکنی فی سبیل اللہ اللہ عبادت قبول فرما نیک ارادے پورے فرما مریضت کو شفاہ تا فرما خیدیوں پوری حیت تا فرما مالی مجلس دسائے ومیند قبول فرما برامان دے جوڑ سلامت فرما توجہ ہے بابا چار چیزیں میں ایسی ہیں دسامنے چاندہ جائیں دے میرے مولا نے فرما شفاہ ہے توجہ ہے جی پہلے پہلے آپ سمجھو جناب آقا پہ فرما اندن مجلس حسین ایت شفاہ ہے جڑے حلے نیوے شک کے بولو تو صحیح نہ تھوڑا نہیں یا تُوہا گال سونی نہیں یا تھوڑے تھے اثار نہیں تھی میں پیادا مجلس حسین گاہل تھی ویندی اوہ ہوں دی امال اوہ ہوں دے اون دی قیمت سو چنال مل دی علامت تک کی بہجت کول پچھا گی آج کوئی تھوڑے کول کوئی بلکہ علامت تک کی بہجت نے خود فرمای جنہا مجلس تے ویندے پہ ہو وہ تک کوئی تھوڑے کول پچھے جو کتھا ویندے پہ ہوئے تو سوڑے آقا کرو مجلس تے ویندے پہ ہوئے تو ساکھا کرو زواری تے ویندے پہ ہوئے انہاں زواری سمجھ کے کون آیا ہوسی یہ کو پتہ ہو سی تو آیا ہوسی تیجھے زواری سمجھ کے آسی ہو کو تاں سواب ملسی نا عمل تا تعلق سوچ نالے کیا سوچ کے عمل کی تا ہی جیڑے چوب کی تی بیٹھے ہو انہاں وسط ایکلا جملہ آخری ماں زواری اتھا ہون دیئے جتاں حجت خدا ہوئے اتھا ہون دینا دیکھو میں تو کوئی حال آیا نہیں میں آکھے چلو ایسو پیس دے ہوا لینا ٹھیک بہتھا ہوں کیش ہے حال جو تمہج ہوئے بھی مجلس امام حسین علیہ السلامی بابا تو جو میں تھو روڑے دکھر مجلس امام حسین علیہ السلامی شفاء اندھے کیڑی کیڑی شائے شفاء کوئی ہیت شائے تھوڑی ہے درود پڑھو شفاء نعرہ لاؤ شفاء یہ ہے صحیح درود شفاء ہے یا نہیں میرے آقا دے فرمان دے مطابق میرے مولا پہ فرمان دے جیڑا سالی ذات دے اتھے ہیک دفع درود پڑھے اللہ ہم بندے دے گناہ ماف نہ کر دے تمہیں امام کے ہوا ہیک دفع زہین تے بندے کتنے دفع پڑھ دیں ہیک دفع کتنے دفع درود پڑھے لیں بلکہ مولانا عمید صور راکر صاحب فرمان دے ہوں گے ہیک بندہ مجلسے چاہ کے درود پڑھے تے وَتْ وَلْوَنِي وَتْ بَڑا عرصہ مجلسے چناہوے وَدْرَاوے بڑے عرصہ بعد وَتْ مجلسے چاہوے تے وَتْ درود چاہ پڑھے فرشتی آدھنے جا تا پہلا حساب نہیں لکھا وَتْ چاہ پڑھی بھی توجہ ہے یا نہیں جے بسم اللہ پھر درود دے اتنا صحابے درود پڑھو تے شفاء ہے میرے آقا پہ فرمان دے ہیں ہر مسلے دا حل درودے میرے خیلے تھا اکھ بور کر رہے ہیں اصلا پڑھ دیں تھوڑے چہروں کو دیکھ کے تسا نسا ہی لے تسا پہلے نسا ہے آجو تھوڑے کوئی موڑ ہے دو آلت وچار لاغ توجہ ہے ہی جن نہیں جائیں بندے دیں نہیں کہا تھوڑی حیاتی تھوڑی بچان دیوں مرد راز ہو مجلس امام حسین شفاقی میں عرض کرا جڑے چپا کو نہیں حقائش ای اکھ ہو توゼیں پتا تھا لگے پہ کہ سونا نا لی یا نہیں سونا نا لی میرے مولا پہ فرمان دے ہیں جنہ مجلس ای چاہے کر لمبے لمبے ساہ کے دے کر اے جی میں ڈاکٹر نہیں آدھا لمبے ساہ کے دے میرے مولا پہ فرمان دے کر لمبے ساہ کے دے کر ایتا مجلس اج ماسک اللہ پاتا کر لمبے لمبے ساہ کے دے کر اے تہو آپ وہ ہوا تڑی اندر بنئے یہ تو ساں ہنے سنو دے بیٹھے ہو بابا زاکر دا مقصد تو انہا لڑا نہیں ہوں دا سنان وڑا ہوں دے بلدہ مریضان کو جو آیا بیٹھا ہوئے بولو کہ مریضان کو یہ آوے تا مولادی قضا میں تو ٹھیک تھی کہ اٹھتے ہو جنہا مولا پہا دیں بھی لمبے لمبے ساہ گن ایسو دی فضاء ہوا تیرے اندر بنیئے تیوہ تو سیہتی سیہتے بولو مالک زدی کے سیدہ بھی بیٹھا سبجھو ایسا ہی انتظار مقادمہ بھی کی جملے گیا کھاں مجلس ایچ تو ساں ہاں نا نہیں بکنے دے وشور ہو رہو بھئی مجلس ایسا ہی نہیں سیہتے بابا شفا ہے مومن دے جوٹے شفا ہے اجڑا دے ہو جی گلاس اگھا لیں میرے مولو فرمین دے مومن دے جوٹا پیتا کار میں امام پیادا شفا ہے جائیں بندے دنیگاہ ہمارے پاس جی بسم اللہ جی مومن دے جوٹے شفا ہے اگلا جملہ سمجھو بھئی مجلس ایسا ہی شفا مومن دے جوٹے شفا اگھو میرے مولو جائیں بندے دید میرے پاس ایجڑی نیاز پر کہنے ہیں میرے مولو فرمین دے شفا ہے ایک بندے آکھ ہے کوئی نہیں شفا میں آکھ ہمار رہے ہیں تو ہوئے کتاباں پڑھ جائیں دے کوئی نہیں شفا ہے میں تو کوئی کتاباں ڈکھیں دا جائیں دے جا لکھی ہوئے جو شفا ہے کوئی سنو دے پہ ہو جائیں نہیں بھئی نیاز دے بھی شفا نیاز دے پکامن دا زیادہ احترامے نیاز کو نیاز سمجھ کے پکاؤ نیاز پکامن چھے احتیاط دہر کی تا کر زیادہ تر پاکیز کی تا احتیاط کا بولو جتنا احتیاط جتنا احتیاط پکامن چھے اتنا کھاوانی چھے جیڈے بندے نیاز گھن دے ہو نیاز کھا دیئے احتیاط نل کرو جائیں بندے کو نہیں پتا میں جملہ دیسائی دا پھئی ہوں بندے کھانا کھان دے بیٹھے ہیں میرے اٹھو میں امام ہے بندے اٹھے کھڑے گی میرے مولا نے انہوں کو حکم دیتے ہیں ایجی میں ہونی بندے آدھے ہیں کھانے تو نہیں اٹھیں دا بہو بہو اصل گا لئی ہے میرے مولا یہ اٹھو میں امام ہے تے بندے اٹھے میرے مولا فرمد ہے بہو بھاہو بھاہو میں امام ہی آما نہ اٹھے کرو مولا او کیوں سعیم پہ فرمیندے نا جیڑا دستر خان تے بیٹھ آنڈے نا وہ ہونڈے اللہ دا مہمان میں کاؤں نا اللہ دا مہمان کو اٹھاں مڈالا اچھا ہون اگلی گلت ای کو زاکری یاد دے اے جیڑی ہون میں زاکری پیٹ کرے نا ہون اگلی گلت تو ساں میں کو جواب دے ہو بھئی جائیں کھانے اندھا اتنا احترامیں جو حجت خدا بستے بھی نہ اٹھو اون کھانے کو کھامنا کی میں چاہید ہے یا لے روٹی مکے پتہ ہی نہ ہوئے دستر کھانے جا پلیٹن دھومدھار گاتھ گئے بہتے کل ہڈی 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 ہو این ہی ہوندے سے ہی میں مزاق نہیں کر رہا بھولو یہ بست میری آقادہ فرمانے کہنے دا میار چیک کرنے تو اندھے نہ کھانا کھاؤ کھانے تو پتہ لگ رہا ہی جو بندہ کتنا وڈے ہیں بھولو ریز کوئی جڑتا ہے کھامنے ہیں نہ ود کھا سکتے ہیں نہ کھٹ لیکن میری گل یاد رکھیں میری آقادہ فرمانے پہل ہے رزق مقدے ہے پچھے زندگی مقدی ہے سبجھو ہے نیاز نیاز ایک بندہ نیاز وڈ کے آیا کھڑا ہی تھے میں آکھے یہ تو چولہ ہی پڑھا ہوتا ہی ہو میں آکھے کتی ہے وہاں کہ نیاز وڈ آیا ہوئی میں آکھے یہ کیویں مومن آدھین بھی مولد حکمیں نیاز لڑکے کھنو میں آکھے جائیں آکھے نا نیاز دا نماز دا وہاں ہی آکھے ہیں یہ نیاز دے ملک کے دبانی تا چولہ پڑھ گئے دی تے نماز دے متعلق کیا پروگرام ہے بولو ہر عبادت دا اپنا مقام ہے ہر عبادت دا اپنا وزن ہے ہر عبادت دا وکھنا سواب ہے یہ نماز اللہ بھی نہیں جو درود پڑھیں تے سواب زیادہ ہے تے نماز نہ پڑھیں نہیں نماز آپ نہیں جاتے مجلس دے بھی درود پڑھنا کیڑا سواب ہے بہت سواب ہے صحیح ایک دفعہ پڑھو تے گناہ ماف کیڑا بہت سواب ہے ہر عبادت دا مضلہ بھی نعرہ نہ لو وہ سلوات بھوئے وہ نعرہ سلوات لیں دے ویچ بول لیں نہ کرو وہ نعرہ سلوات بھوئے بول لیں دے ہو تا رنے نہ کرو پتہ یہ سواب بھوئے آنس والا نہ گھنو یہ میں کر کے مجلس سنو تے نماز ہی پڑھو تے نماز پڑھیت وقت چھڑی نماز کافی نہیں وقت مجلس ہی سنو ہاری بات دا اپنا مقامے جاگ دے پہو یا نیند رو جی بسم اللہ جائیں بندے دے نہیں کہا ہم میرے پاسے بھئی نیاز دا احتیاط زیاد ہے ایرام دا ایک روزہ خان ہے زاکر وہ روزہ خانہ دے ایسا زاکرہ دے وہ دسیں دا پہ نیاز شفا کیوں ہے مجلس پڑھی ہوں بچوں کیوں مجلس پڑھے آپ نے بچوں کو مجلس تسا ہی کرائی کرو ایک گلہ نہیں بڑھے دے بچے جاندے پیسے کٹھے کر رہے دے انہوں کو وی پنجی چھوڑاں کو گھنڈے ہو نا گلے گھنڈوں پیسے کٹھے کرو مجلس کرو ہے بات انہوں پتا ہوئے پورے شہری چاکسان اساں کر رہے دے پہمے دے بات انہوں دے بگڑے گلے بھن کے دبات انہوں نیاز تے روٹی بھی آپ تے نیاز ہی آپ نے انہوں بچے تیبا تو آکھے نے اساں کر رہی ہے جیڑا یہ ہو جیڑا پیا دے مجلس میں کر رہی ہے وہ وڈہ تھی کہ ازاداری چھوڑیں دے بہت انا بڑھے دے بہت انا بڑھے دے بیجی حاضر بیٹی ہو تو تھوڑا جی میں حل دے رہو تو جی بسم اللہ وہ انہوں نے نیاز پکائی زاکر کو لئے کہوہ کہوہ آئی ہے انہوں نے کعوہ پا کیا جی ایران اس کعوہ میں شعور ہے جی آجنا غلام باس مالک زندگی کرے ساہمہ باس مولا دے دیر سارے مدہ حقیل دی مولا زندگی کرے جتنے مولا دے مدہ مالک سارا قرآن گلاوے جی بسم اللہ میں توجہ ہے بابا زاکر جڑے دے ہو زاکر تے نراز نہ تھے کرو تے نراز تھے کرو انہوں نے باس جنی ہوں گا یہ بانی خود گھننا دے وہ اگر آنکھیں کھڑا ہوں دے زاکر کو تو ساں آو سہین آو ہاں ہی میں زاکر بھجدہ نہیں آندا باقیدہ رابطہ ہوں دے میں انہوں کو دس ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں نہ آندا میں دیر نامنا کہ نہیں آو تو ساں ہونے پڑھو کوئی مسئلہ ہائی میں کنا میں کتا دس آئی کنا نہیں جو میری یہ مجبوریت ہے با میں مجلس پڑھندا آ دیا تو جو ہے بابا وہ روزہ خان زاکر مجلس پڑھ کے آئے تھے انہوں نے بچہ نے اوکو کعوہ دیتا اوہ تو اس لٹھا بھی پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں بچہ نے کہا تھوڑے جیان بار ہوئے کوئی کام کر رہا ہوئے کوئی میں بھیج رہی تصبحانے تھے اوکو ویڈ چھوڑا اوکو ویڈ چھوڑا تھے بچے واپس والے تھے انہوں نے بڑے داد رہی تصبح بڑا کعوہ ہے بھی اوہ 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 کمال کر دیتی ہوئے بھئی بڑا ٹیسٹی ہے جی انہوں نے دل رکھانے واسطے دل رکھانے واسطے یہ آنکھ لیتا کرو مومن نے دل رکھانے واسطے کوڑی مار لیتا کرو سوابے کوئی سنو دے پہوی جا نہیں جیڑے چوب بیٹی ہو نہ رکھا کرو ساہاں تک انہوں تھوڑا جیانا میں کمالہ دی کر سمیں بھوم وڈی عبادہ تھی ہوئے مومن کو خوش کرنا چلا چوب کر رہے ہیں تو اگلہ جملہ میں آکھ لیں نا میں کم بندے تے ایڈا غصہ آن دے جیڑا بندہ کھانے تے اتراز کریں میں کمالہ دی کر سامیں تمیز اللہ بندہ کھانے تے اتراز نہیں کریں دا یہ کتھوں پکے تے یہ کون ہی پکتا ہے ولی میں تسرنے ہو کون ہک بندے تے بوہے تو آئے بیٹھے تو گھنٹے تا مہمانے خدا تا بندہ تو ٹھیک تا کامی تا من اگر ہک بندہ آکے آدھے ہی ہے چا کہیں کھولو پھر یہ کتھوں کھنے تکیمیں پکے یہ کوئی کھانے ہیں یہ فلانے کوئی تا ہی تا مہینہ ٹکڑے ہیں کہ انتے دل کو کیا تیسے یار جیڑا اتنی کوشش کر کے پکے ہی کھڑے ہی دی بجائے آکھ چانے یار بہو سونا پکے لیکن میں کھا دی ودا مومن دا دل تا لڑو کھا کوئی سنو دے پہو جا نہیں یہ لے بندہ دھی وڈی ساری گاہلا کرے تھے چپ کر ون جو دل لہ دے ہی تھوں بندہ بھاج کی وئی نہیں کھنو تو بچھو یہ سہی ہے کھانے تیتراز نہیں کرنا اللہ درجات بلند کرے میں نے بابا نہیں آسا انشاء سے بابا نہیں میں کوئی دے ہوں نے بچھلا مومن واسطے زاکر توں ودا مہمان کئنات اچھ کوئی نہیں ہوگا مومن جیشہی پکاوے بسم اللہ کرو بھامے ہو چٹنی ہوئے کوئی سنو دے پہو جا نہیں ہے اور الحمدللہ سرکو اس طاعت سے سبق یاد زندگی دے وچ کہیں کونی آکھا جو کپا کئی اور کہیں کونی آکھا بستر میرے میار دا نہیں دیرہ میرے میار دا نہیں آجی تھا وردے ہوئے ہیں اتنا صدہ تھی ون ہمیں آج اندھے چھین بنگلے ہوئے ہیں ساکو بھنی ہوئے بیٹھا گڑے ہوئے او کیوں ڈے ہوئے آج اندھے تڑی ہوئے بسم اللہ تڑی ٹھیک ہے جاندھے کل ہی تڑی بہتہ ہی بہر ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں تھی جاندھے چھین بنگلے ہوئے ہیں ہو تا کھڑو اندھے نو ہو تا ڈے ہوئے ہی ڈے ہوئے توجہ ہے یا نہیں جہیں بندے دے نگاہ ہمارے پاسے بلکہ میرے ہی روٹین دنیا دا بابنی میں کرنے میرے مولادہ فرمانے او قضیادہ ملہ کر دیا ہاتھ کو انہیں گندہ مہربانی جناب مہربانی جناب توجہ ہے جی بسم اللہ او دل رکھن واسطے گل یاد ہے یہ بھول گئی بیٹھے روخ بدلیں دا بھی دل رکھن واسطے گا بڑا کاو آئی جی کیا باتی کمال تھی گئی بہرحال چلا گیا او چلا گیا تے ستا زاکر تیرا تی خوابچ سیادہ بی بی او کو خوابچ ملی ہون تک پتا لگ سی جن نیاز دے بھی شفا کیوں ہے حسین دی اما خوابچ ملی تے بی بی فرمائے میرے پتر دن نیاز زائیہ کیوں کی تی بھی جن دی زبان ہے وہ علاوے ہوتے بی بی میں مافی منگ دا میں سمجھے بچہ پکئیے پتر دن کی میں پکی ہو سی حسین دی اما فرمیندن میری گر یاد رکھیں کائنات اچ نیاز کی تھا ہی پک بھی نہیں سکتی جب تک میرا ہاتھ شامل نہ ہو گئے مہربانی ہے سیادہ بی بی ہونڈا صفا کی میں نہ ہو گئے جتا مخدوم ہاتھ شامل ہو گئے بولو مجلس شفا مومن دے جوٹھے شفا نیاز شفا بولو یہ مٹی کھانا حرام ہے مٹی کھانا حرام ہے جیڑا مٹی کھا کے مٹی دی موت مار گئے اندہ جنازہ نہیں تھی گا ایک بندے اگر مٹی کھا دیئے مٹی دی موت مار گئے اندہ جنازہ نہیں تھی گا مٹی کھانا حرام ہے بولو یہ مجلس شفا نیازہ شفا مومن دے جوٹھے شفا ہونڈ تو اگر مٹی دی رسانا حرام ہے جیڑا دے ہی خاک شفا ہے کوئی سنن دے پہا ہو جا نہیں اوہ شفا آلی خاک خاک شفا اوہ کو تیرے بچے ہی جانا دیں جب بولو نہیں جانا دے اوہ کیڑی ہے اوہ کربلا آلی مٹی ہے جی کو خاک شفا دے سارے علاقے دے وچ کتنے مریض ٹھیک تھی گئے میرے آقا پہ فرمین دیں جی تھا ڈاکٹر آکے نہ علاج کوئی نہیں اوہ ہی خاک شفا کھوا اگر ٹھیک نہ تھیویں تو میں حجت خدا کیوں ہوں سارے علاقے دے وچ کچھ مریضی ہو جائے میں خود سنیں انہیں بندہ آکے اب یہ ٹھیک ہے ڈاکٹر حیران تھی کہ انہیں کہ مریض ہو نہیں ٹیسٹ ہوئے نہیں تو جو ہے اور خاک شفا بس ہی میرے سیندہ پہ انتظار مکمت خاک شفا صرف کھانوان وست شفا نہیں ہر شای وست ٹھیک ہے این وست میرے آقا دا فرمانے مومن دے کولے دیریاں چاند چیزاں ہون دی ہیں اون دے خاک شفا ہی ضروری مومن دے جے بچ خاک شفا ہون دی ہیں چل اللہ وقت آکھی ہونیا یار ماظرہ تنال اگر ہم پچھنا کول ماظرہ اے یمنی عقیق دی انگوٹھی اے مومن دے ہتھے چھوئے چھوٹی کنگی ہوئے یہ میں اتخاک شفا ہوئے اترہ چیزاں مومن دی جے بچ خوننی چاہی دی ہیں بولا ہوں ایک ایک کس واسطہ میرے مولا فرمانے نے ہکتا علماء کرام نے لکھا ہے کہ مولا فرمانے نے ہکتا سفر وست ٹھیک ہے حادثہ نہیں تھیں دا قتل نہیں تھیں دا حرام دی موت نہیں آن دی دشمن فیل ہوئے سیا ہاتھ دے ویچی یمنی حقیق خوننا چاہی دا ہے رزق وست ٹھیک ہے ان کر کے دعا منگی کر دعا قبول تھیں دیئے سنو دا میٹھے تو میں پڑھ دا کھڑا اگر پا کے یمنی حقیق پا کے نماز پڑھو تحقیق دے بدلے ستے رقاد دا سوابیں یمنی حقیق پا کے نماز پڑھو تحقیق رقاد پڑھی گئے تا ستے رقاد دا سوابیں ان بات میں جملہ آنکھ دے مانا ہی تھا جائیں بندے دید میلے پاسے ایسا ہم پوچھوں تا صحیح جو یمنی حقیق جو خوبی کری ہے ان دے پا ورنال ستے رقاد دا سواب کیوں ہیں تو علماء کرام آدن یہ حقیق دے بچ ایک خوبی ہے یہ حقیق جڑا یمنی ہے سب تو پہلے ولای علی دا اقرار کیتا ہے ان دا مقصد ہے کہ یمنی حقیق علی والے یہ ہے علی والا نماز دے بچ نماز دے بچ اگر علی والا آنے تو ہیگ دے بدلے ستر تھی مہندی ہے جو خود علی آنے تو ہاتھو علی والا آنے وہ بھئی ولای علی دا اقرار کیتا ہے علی والے نا کئی بندے نراز تھی گئے میں فتوہ نہ نہیں دا کھڑا مرد یہ اپنی گھر ہیں جہیں بندے دیدید میرے پاسے یہ میں ہیں خاک شفاہ جے بچھوے میرے معلوم فرمید ہے ہوں میں حق تے سچا ہوں میں تے خاک شفاہ جے بچھوے عدالت چلگا ہوں کچھے ریچ لگا ہوں ہوں میں سچا خاک شفاہ جے بچھوے کہ اس طرح حق تے چلتی ہوئے تمہیں کوئی معاملہ آکھا سفر جے بچھوے خاک شفاہ ترون حادثہ تھی ہوئے تمہیں کوئی حجت خدا نہ آکھا کوئی سننے پہنے جا نہیں کوئی مرض ہی ہو جی ہے جنہا علاج کوئی نہیں بس ہی ہے دسا کے مکہندہ پیاں خاک شفاہ دی مقدار دسائندہ پیاں جو کتنی کھامنی چاہیے بندہ کوئی چیز دا پتا کوئی نہیں ایک جاتے میں رہتے ہیں ادھا سجدہ کا کھا دا پیاں میں کہے ایک ایک ہی رواک ہے تھوڑی تھوڑی کھان دا رہا خدا دا بندہ ہی نہیں کھوئی دی دسائندہ پیاں کتنی کھامنی تیکھو میں ڈوڑے آلا ہاں میں مولیوی نا لیکن ضرورت دی گال دسائندہ ہاں نراز تھی گئے ہو جوڑے نراز ہو باتا ہے دسائندہ بات کر رہی پروگرام ہے نا جی ہی اندھی مقدار کتنی ہم نے ہی اندھی ہاتھ دے کھامن دی زیادی کھامنہ منہ زیادی نہ کھاؤ تمجھو ہی جنہی یہ سجدے گاہ جڑے پہلی گلت ہے خاک شفاہ کو باوضو تھی کے ہاتھ لائے کارے وہ جڑے بڑھڑے ہونے ہیں انہوں کملے نہیں انہوں جہل نہیں وہ جڑے خاک شفاہ واسطے گتھلی بڑھے ہونے ہیں یہ اگے ہونے رواج ہون تو چلو پیکٹ تہیل تو کر سکتے گا بندہ دساوے تبندہ عمل کرنہ خاک شفاہ کو بغیر وضو دہت نہیں لامنے وضو کریں تا ہاتھ لائے اگر بغیر وضو یہ ہاتھ لائے سے خاک شفاہ دا سر مقوی سے وضو کر کے کڑو کوئی جاگ دے پہو جا نہیں پاکیز کی دا خیال رکھنے یہ سجدے گاہ کو تصویح وہ پیکٹ جڑو تو لفافہ ہی میں کرو تے لاکھ تھی میں نے انہوں دے بھی چپو وضو کر کے کڑو نرازت نہیں ہوئی تھی گئے جہیں بندے دے نگاہ میرے پاسے ہیں خاک شفاہ اتنی کھانی ہے کہ تصویح سجدے گاہ کو اپنی زبان تے لاؤ یہ میں دوت رہے دفل ایسا نہیں ہے یہ میں تھوڑا جا تھا کوئی ذائقہ محسوس تھی سی مٹی دا بس اتنی بہو ہوئی ہے یہ تو زیادہ کھانی منہ ہے بولو ٹھیکے خاک شفاہ سوکی نہیں بنی جنا ہائے کی تھی وہ تو پہنچ گئے جڑے سوچین دے بیٹے ہو خاک شفاہ سوکی بنی ہے علی اکبر دے جگر دے خون لگئی علمہ والے دے بازوں حمیر کاسن دے ٹکڑے بولو خون وچ بےوی ہن کوئی بندہ مدتا سوچا جملہ سامنے آگے تھوڑے حوالے کر رہے ہو خون وچ بےوی ہن لیکن انہوں دا ذکری کوئی نہیں تھی سی نہیں اس آلے سرداران دی وجہ تو خاک شفاہ جو میں قرآن دے وچ ہر شاہ دا نائے پچ خنزیر دی نائے بولو لیکن محترمی واسطی جو کلام اللہ ہے کوئی سن دے پہو جا نہیں ہاں خاک شفاہ چلو میں تھوں ہی جملہ جبڑا یہ جملہ میرا نہیں کہیں ذاکر دہے تو اوپے فرمیندین خاک شفاہ بڑی کیڑے وے لیں اللہ تعالیٰ کیڑے وے لیاکھ ہے جو خاک شفاہ ہے میرے مولا کیڑے وے لیاکھ ہے جو ہون خاک شفاہ بڑی آنکھا چلا لفظ لفظ اوکے میں کوشش کریں نا جو گھاٹ پڑا یہ اوپے لے خاک شفاہ بڑی ہے جنہاں علی دیاں دیاں کڑیاں پاتے ہیں جی بسم اللہ میں ناکر دے جی بسم اللہ جڑے بندے رون دے پہے ہوئے تیاری کرو بابا رومن دی اگر تو سا رومنہ نہ ہوئے تو سا مجلس ہی جنا ہوا جیڑے امان بار گا دے اندر آن دے رومن ہی آن دے بولو تھواری حیاتی تھوارے بچان دیو مردراز ہوئے کڑیاں پاتی ہیں میں صد کے ٹھیک ہوگا گال ہی سو چند واسطے ہون دیئے اگر تیک ہی میں سمجھ نہ ہوئے تو تھوڑا جی عمل چکرے جائے بندے کو رومن نہیں آن دا کل ہے مکان اچھ دروازہ بند کر کے کنڈی لاکھے تیک ہی بھی یہ بندہ کوئی نہ دیکھے تیمہ سید دیگل یاد رکھے گھڑی دیو تے ٹائم دیکھے صرف پانچ منٹ ہاتھی میں کر کے کھڑے بعد تیک ہی پتہ لگے جو علی دی دی سفر کی میں کی جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواریہ جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواریہ جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواریہ جیڑے بندے رون دے پہو کڑی ہیں پاک کڑی پتہ نہیں کتنے حوصلے علی میری سانگ او خندہ دے بندے ہو چوڑان دے حکم منو تے اپنی عزت ودھاؤ انہوں دے متعلق سوچ کے اپنے آپ کو زلیل نہ کرو اتھالے مہتاج نہیں کائنات مہتاج میرے چوڑان دی پہلے میری بی بی کیا ہے چلو سامنے آگے جملائی ہو پڑھ کے میں مقادنہ بی بی دے اختیارات ایک مجلس پڑھ دا رہا نا میری سینڈ کیا کر سکتی ہے بولو تو سم بے پروئی کرے سو تو میں چھوڑے سا یہ نہیں کہ میں لیک کے کوئی ہاتھ تو سم بے پروئی کروانی ہو نا تو سم جملائی دے قدر کرے سو تو میں آخری جملائی تک پڑھ سا چا ورنہ میں لیدہ پہن کھوست پہی ہیں میں انتظار مقادنہ بی بی دے اختیارات کیا ہیں ہر بندہ بھائی جانا اپنی طاقت او کھے لے ازمین دے او کھا تھی وے تو ہر کنگ سالین دے یہ اپنی طاقت یہ ازمین دے یہ وے علی دی دی اپنے اختیارات ازمین جارہ دی رات جنہ ہائی نہیں کی دی پتہ نہیں کیوں آئی مجلسی چا میں کمالا دی قسمیں جنہ شبیر دی شہدہ دے بعد نو لکھ بھجے نا این وستی آ دیں کربلا دی شیر دل خاتون سارا دے اگو کھڑی علی دی دی پردہ داران دوں نے کیا دی گھبرانونا نہیں تھوڑی عزت دی مہزہ میں نا جی بسم اللہ میں نو کر یہ حرامی جنہ خیمہ جنہ داخل تھا ہیں نا جائیں بندے این ہاتھ کی تے اندہ بازو مفلوج تی گے اندہ ہاتھ کم بھی نہیں کرے نا میں کیڑا کیڑا جملہ پڑھا ہوں یار پیچھ مولا دے زاکر یہ دے بیٹھیں بندہ سوچیں دے کیشے پڑھے تھے کیشے چھوڑے میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم چور ہک گل کن کھول کے سنائے میری جتھاں ظلم تھی ہے اتھاں چورڑاں برداشت کی تے جتھاں عزت دے گا لے اتھاں کوئی برداشت نہیں ہون سمجھے بھی جا نہیں ہے چلو نہیں ہک لفت دہر آ دینا دروازے تے آگلہی نے ظلم ہے بی بی کمارہ نے ظلم ہے خالی والاہ نے ظلم ہے جتنا ظلمیں اے اے برداشتیں میرے مولا برداشت کی تے ہون میرے مولا علی کیڑی گل برداشت نہیں کی تے وہ جیڑا حک بندیاں کیساں بطول دے کبر پٹینے ہیں اتھاں میرے مولا فرمائے اے میڈو دیکھ کبر پٹین دے ہیں تو آنکھ چاہا کے دیکھ جو تدھی آنکھ نہ کنڈام ہے تدھی جورت کی میں ہے جو بطول اے عزت دیگاہ لئی جی بسم اللہ بینوں کا میں لکھواریا کھاں جائے ظلم کیتے منو تازیانہ مارے منو در لہین منو اے کہیں کمی نے تھی جورت نہیں جیڑی ہون علی دی دھی یہ جملہ آکھ ہے جائے دیکھاں دی کوشش کی تھی اندھا تھی گے چاہتاں سے جملہ سمجھائے اندھا تھی گے اتھاں علی دی دھی بول کے لٹو اچھاں لٹی جانے ہیں ماروں سارے چھوڑاؤں مینے لکھوئی نہیں لوٹ بھی سکتے ہو مار بھی سکتے ہو یہ تھوالے واسچے جیڑی گل تھوالے واسچے نہیں بی بی آدھ یہ کہیں کتے دی جورت نہیں جو میڈے کہیں مہمان دی پردہ دار کو ہاتھ لاؤ اگر تھوالے واسچے تو ہاتھ لاؤ رکھاؤ کوئی سن دے پائے ہو یا نندرو جی تھوالی حیاتی ہوئے تھوڑے بچان دی امار تو ہاتھ جو کچھے آلے دیوے تھے عدب سن دے ہیں جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواریا کان بی بی آدھ یہ کہیں دی طاقت ہے تو میرے مہمان دی کہیں پردہ دار کو ہاتھ لاؤ رکھاؤ یہ تھوالے واسچے نہیں یہ ہی واسچے اگر انہوں نے واسچ ہوئے تک کڑیاں خود پوما میں نہ ہو میں کوئے کتاب جو دکھا جو کڑیاں انہاں پوائیاں ہوں ہیں مرہم آغا حسین بکھر والے پڑ دے ہوں کڑیاں دی گھٹھڑی مولا سجاد گھنے پوماون علی آلیہ سینڈ ہی کی بی بی کو میری سینڈ پوائی ہے جیڑے چپ کر گئے ہو اپنے ہتھا نال اپنے دھی کو کڑیاں پوائی ہے سوکی ہے علی دی دھی جان دی ہے کچھ دھییاں ہی ہو جائیں جنہ کبری جنہی لہاں ہونی ہے جی باب میں نہ کر میں لکھواری لکھواری ہے کھاں سالہ کو کڑیاں پوائی ہے کڑیاں پاک کھڑی انتظار ختم کڑیاں پاک ہے ٹرپئی میری سینڈ ماتمی ازادہ رہا ہوں یہ اگل عمر ابن سعید کی تھی میری مولانا بول کیا دے تری پھوپی دے ایرے اختیارات ادامی دے لیے کیوں چھوپئی میرا امامہ دے ہوں علی بہرہ دے امار اچپاہ باندے پتہ ہی کوئی نہیں جو میری امار دا مقام کیا ہے ایک کربلا تو شام دے رستے دے شمر ہی گال کی تھی میری مولانا حسین دے خلاف تب بی بی کو جلال آگیا بی بی ایک کل ماری ہے زمین زمین سونی ہی میں کوئی گل بی بی زمین نل بول کیا دیا زمین زمین بھی چھوڑ دی جی سینڈ میرے بہرہ دے خلاف گل کی تھی اس میں حکم پہ دینیا ایکو شمر کو کھا ہوئی پھر صحابہ آلے ہیں شمر زمین ہی چلا ہنڈ پھائیں گے اتنے تک زمین ہی چلا ہی گئی نکلن دی کوشش کریں دے زمین چھوڑیں دی نہیں سارے قاتل بھجن جیتا سینڈ کھڑی ایکنڈ کر کھڑ براہ دی شہدت دواستے ماہ دی عزت دواستے باب علید امامد دواستے زمین کو آگ چھوڑے وے شمرتے بی بی انہنال کیاں بولے نا بی بی ڈیٹھے نیزے دی چونج دو نیزے دی چونج دو دیکھ میرے مظلوں میں کربلا بولیں زمین چھوڑے وے شر تیجھے جگر چوہے نہ نکلے تا میں حسین دا زاکر کے ہوا جنہا امام نیزے دی چونج دے اکھر نے زمین چھوڑے زمین حلیت وی چو آواز آئیے چھوڑیں دی ہاں ارمان تلی بھیڑ حکم بہو دیر نال دیتا ہے یہ حکم کربلا اج دے وے آکبر کو برچی نہ لگاندے وہاں اب پاس دے بازوں نہ کٹی جاندے وہاں قاسم دی لاش دے گھوڑے جی بس میں نوکر بپا میں لکھواریا کھو جی بس میں انتظار ختم بھئی تو سو اتنا سوڑا سوڑ گی دا میں ویند قریب آو جا میں لکھواریا کھا علی دی دی آ کھڑی دمشک دے بارو میں کوئی ایمیں لگ دا جو ایمیں روخ ہے وزار دا ایک ڈا ٹانگو ہی دروازہ اتنا سامنے لتھی علی دی دھی میں کو مولا دی قسمیں اساں تا جیڑا جملہ پڑھ دیں ہمارے روٹینیٹ پڑھ ویندیں میں جملہ میرے خیال ہے زندگیج کو ہک دودھو پڑھا ہوئے پہلے آج پڑھ دا پیا این جیڑا دمشک شہر ہے این دے دھیر سارے دروازے میں میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمیں ایڈا راشہائی این دروازے کو گھینہو راشہائی اتنا اٹھا آنین سنجھے وطا دا این پاسو گھینہو جنہوں پاسو ملدین راشہا تو بیندہ آئی گوھن میں کو لسا سکتا ہے جی بسم اللہ میں نو کر آمنالی کاؤں نے جڑی بابینال تھوڑا لیندی ہے میری سینڈ بازار دے سامنے آن کھڑی تبی بیہ دینا کو آکھ میری چار سوالیں اینہ چو حکم انو چاہو پہلا سوالیں سا کو بازار نہ لیو توجہ ہے یا نہیں اباسی آوے لا ہول والا پڑی کر اباسی شیطان دی ہوں دی کوئی سنن دے پہے ہو یا نہیں جاربیہ میں کیشے سمجھا ہوں میں مسائب تبی تک مسئلہ دساری تا ہے ہاں ہاں جائیں بندر کی دید میرے پاسے ماتمی ازادار بیٹھے ہو میں قربان تھی پوما ایاد ان چارے گلان سا نئے منے دے چارے گلان ایساں بازاری تھو گھنے ویسو چادرہ نئے نئے دے بطیاں نئے بجھے دے بی بی آدھے ہاتھ کھولو یا دے نئے کھولیں دے اتنا ایہ ان بی بی دے اختیارات ہیں بی بی آدھے چارے گلان نہیں منے دے آدھی پتر کو کھڑیے اما چارے گلان نہیں منے دے بی بی آدھے انہاں کو آکھ چارے گلان نہیں منے دے نا میں نہ ہمیں دی میں سمجھا ہی ایس میری سینڈ دے اختیارات کیا ہیں بی بی آدھے میں نہ ہمیں دی کہیں کو آکھ میں کو گھنو بنیے جیڑے شام غریب ہیں تو اختیارات رٹھی و دین والا سنگ دین قاتل چپ کر گئے ان بھتری جا قریب تھے ایم اماد قریب تھی کہتے ہیں اماں ٹرنم پوسی میں صدقے تھی اماں اے لفظ کوئی سو کھا نہیں اے کیا کھا نہیں ٹرنم پوسی نہیں 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 اے دو لفظ کٹھے تسا آپ چاکو نا اے اگلا ہی کے لفظ میں پیادا اے میں آدھا تے تسا چاکو امامہ کہتے ہیں ٹرنم پوسی اے ہون وطہ کھیں اے اوپی آدھے ٹرنم پوسی جیڑا مسہ برداشت نہیں کر دی پتہ نہیں کتنا حوصلہ کر کیا کہتے ہیں ٹرنم پوسی بی بی آدھے جو میں نہ ٹرنم تا اماں نہ ٹرنم تا ہر شہ مکدی جو ٹرنم تا ہر شہ بچ دی بی بی آدھے ٹرنم تا اماں دین بچ دائے شریعت پردہ اماں توحید بچ دیئے میں تلے سبر تو دھیاں قربان کر رہا ہوں تو ٹرنم تا ہر شہ بچ دی تو نہ ٹرنم تا ہر شہ مکدی منظر بنائے منظر بنائے میری سینڈ یہ پتہ دے مون دو لے کیا دی میں ٹرنم تا ہر شہ بچ دی ہاں اماں جان یہ پتہ دے مون دو لے کیا دی اچھا نہ رو میں ٹر دی جیڑے بندے وینڈ کر کے رون دے پہا تری جھا قدم میری سینڈ چاہے اگر کوئی ذاکر آدھے جمالہ سجاد کوفے خون رونے نو بھول کے آدھے اتنے تک میرا آقا خون کوئی نہیں روننا میں قمالہ دے پاک ممبر دی کہ سمجھے ناں ایتھائی ہے ناں تا بی بی آکھے میں ٹر دی ہاں ہی میں چار قدم بی بی چاہ کے پچھا مڑ کر رٹھے تا پانی مغ گیا بی بی آدھے کلائی نہ رو میں لاتا کیوں ود بھائی آباز جان دی اماں میں نرواتا کون روے توں ہوا لی بی بی آدھے کلائی نہ رو میں ٹر دی پئی جی بابا میں نوکر میں لکواریاں قائلی دی دینے قدم چائے زمین نے حلنا شروع کی تا ہے جیڑا پندہ جان تک نیرونا غیرہ تالے ہم بازار دا اوکھا مکے میڈے مولا سجاد فرمینن جڑا بازار مکے تے دربا اور دا گیٹ آئے پتہ نئی لگ دا اسگار دی اماں کے لیے اے لیے قبار دی اماں جی بابا میں نوکر میں لکواریاں کھا تھوڑے بندے بیڑھ کر کروں دے بیٹھے ہو میڈے چھی موقع پہ فرمینن سادے کامی چچی خمار کرنے کرو او ماتمی ازاداروں میری سینہ او کھڑی یہ یزیدی کا چہر جی بابا میں نوکر میں لکواریاں کھا بازار جو مکے ہی کالے میں دین فرمینن بازار مکے تے کی میں مکے ہی توڑا تجمہ میں بیا نہ کر سکتا آلے میں دین فرمینن جڑا بازار مکے تھے علی دی دھی بازار گزر گئی بندے دے سمندے ترائے طریقے ہنگین یا سجے کروات یا کھبے کروات یا بندہ ستا سمندے آلے میں دین فرمینن بازار دے گزرن دے باد علی دی 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 میں نئی سمزگ دی جدہیں باویاں دیوار نال متھالاویاں آگیاں سجاد میری کانڈ نکھ دی جی بابا میں نوکر میں لکواریاں کھا جادا پڑ گیاں جی بابا میں نوکر علی دی 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 یزید کچیری بابیوڑی پڑ دے ہوندے آئے نا جی تم بھیراوانا نا سمندے تم بھر جائیاں نالا گئی جتنے بندے روندے پیو یہ جملہ میں آگا رانا تو سے اپڑے گھران کو چکر گھنو ممبر دیکھر سمیں بین بھیراو دا بھامے جتنا اختلاف ہوئے بین بھیراو دے نال اکی نبولے دی ہوئے لیکر بھر جائیاں دے سامنے بھیراو دا بھرم رکھ دیئے آدھیے نئی میرا بھیرا امیرے میرا بھیرا کہیں دا موتاج نئی جڑے پندے روندے پیو جواب دے ہو اوہ بھر جائیاں کو کیا ڈساوے جنڈ نالا ہاتھ بن کیوے آنکھے آسان ارشان دے واسی آئے اوہ جیڑی چھتری بازارا جب پتھار جھلیں دی جی بابا میں نوکر میں لکھوری انتدار ختم بھئی غیرہ تعلیوں جزیدہ حرامی بیٹھے یہ فریسٹہ ہی بیٹھے علی دیدھی روندی کھڑیے غیرہ تعلیوں پچھنا بیٹھے غیرہ تعلیوں سفیر پچھے ڈساوہ حسین کو قتل کیوں قرائی یادہی واسدے قتل قرائیم جو حسین نماز میں بڑھا جدہ نماز دہنا میں علی دیدھی بیٹھیے تے اٹھیے بابیوڑی پر میں نیندھی بڑھ کے بیٹھیے پتر بڑھ کے اٹھیے جی بابا میں نوکر میں لکھور یکان جڑا پندہ جو تقنیروں نو جھولیوں دھوائی میں کو مولا دے پاوک میں بردی کسان علی دیدھی دھی رو رو کے آدھیے ظالمہ حیاء کر بی بی آدھیے توں آدھے جو نماز نہیں پڑھ رہا بی بی بیڑھ کر کے رو رو کے کھڑیا دیے یہ فیدہ کتا نہیں جیڑا پچھو جی اچھا بابا میں نوکر میں لکھور یکان جی بسم اللہ میں نوکر جی بسم اللہ میں نوکر اے فتاکتا نہیں میرے ویر نہ خونے مار ویسا پچھاڑ نہ دے سا یہ واسط پائیم ہاتھ کریا اوہ اینا لوگا توں من ویسا بی بی آدھیے باغی نئی کٹھے سجد تینیا نسلا توں من ویسا جی تینے بینہ توں لگ رہے تُسا تھک گئے ہو تھک گئے ہو تے میں اتھائی پیا مکہنا جی بابا میں نوکر میں لکھور یکان سیندے نہ ہوتے نراغ نہیں ہونا جڑے بندے روندے پہے ہو اے حرامی فریس چاہی بیٹھے نا پردہ بیٹھے اتھائی مکہنا پیاں فریس پردہ بیٹھے نیوے نا پردہ آئے علی دیاں دیاں دینا یہ حرامی دا حق نہیں کمبا ہکی ہو جی نا پردہ میرے وطنہ لے آؤ کہیں دا نا آئے اہلی اکبر دی اممان دا نا آئے تدہ جکر جو ہے نہ لکلے میں حسین دا زاکر کیوں آئے غیرہ تعلی ہو جا کو نہیں پتا میں رسا ہوا اہلی اکبر دی اممان رشتے دوچ جزیدی پھپیڈی تھی ہے جدہ پتا لگے جو اکبر دی اممان یہ کھڑیے نہ حد کم گیا ہے حکر مار کیا دے سپائی جلدی کرو کر یا لہا ہو اکبر دی اممان کو چادر دے ہو یہ تمہیں بھیڑ لگ دیئے اکبر دی اممان معتم کر گیا دیئے میں کو بھیڑنا سا دے تو قاتل ہے میں دے مسلہ دے اکبر داک دی بھائی جشان اور میں کو بھیڑنا سا دی اور میں کو بھیڑنا سا دی چلو حکمیڑ دی چھٹی حکمیڑ دی چھٹی تھی مقیندہ پہ یہ جزید پردہ بیٹھے علی دی تھی نال بی بی آدھ یہ ایند تو اللہ دوکھ میرے واسطے کوئی نہیں یدید پردہ پہ حسین تیرا کیا لگ دائیں بی بی آدھ یہ میرا ویر ہے عباس کیا لگ دائیں بی بی آدھ یہ میرا بھیڑا ہے علی اکبر کیا لگ دائیں بی بی آدھ یہ اوکھا پھلیں دی رہی ہیں علی اصکر کیا لگ دائیں بی بی آدھ یہ میرا بھیڑا دا پتریں عبیر قاسم کیا لگ دائیں بی بی آدھ یہ میرا بھیڑا بچڑا ہے جتنے بدروں دے پیادے اتنے پتر بھیڑا کو ہاں کے جیدی و دیئے تینے تے بنا نکھ کہڑا ہے بی بی ماتب کر کے کھڑیا دیا آمات و دی میں غجڑی تے تیڑے نال نہ بال نہ پولا او میرے ترز کلاب